ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے نائن سیٹی نیوز ہر عرکت پہ نظر جیہ چمسی کی لاپروائی کی وجہ سے فصلانسر سید نگر میں جنگلی کتوں کے حملے میں ایک چار سالہ معصوم بچی ہوئی زخمی تفصیلات کے مطابق فصلانسر کے علاقے سید نگر دو میں ایک چار سالہ معصوم بچی اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک جنگلی کتے وہاں آگئے اور اس معصوم پر حملہ کر دیا اور اس لڑکی کو کھینچ کر لے جانے لگے لڑکی کی والد اور مخامی لوگوں نے لڑکی کو کتوں سے بچانے کی کوشش کی تو کتوں نے ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی مخامی عوام نے یہ اپیل کی ہے لاکڈون کی وجہ سے پہلے ہی عوام پریشان ہیں ابھی تک حکومت تلنگانہ سے لاکڈون کے دوران کوئی بھی مدد نہیں ملی ایسی رہا تو آنے والے وقت میں بھی انسان انسان کے ساتھ ایسی ہی ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے زلفقار حسین کی یہ خاص ریپورٹ مہرے نمائندے زلفقار حسین کی کوشش کی تو کتوں سے پیٹھیں گے سید نگر نمبر دو میں چوٹی ماسین بچے پھرنا بھاگ نہیں یہاں پر کتے پھوٹ ہو گئے بلدیاللگ ریپیشتی پہ رہے ہیں کہ بچے کوٹے پھوٹ ہو گئے آسے پکڑے گر جائے کتوں کو یا بہت تکلیپ دے رہے کتوں چھوٹ چھوٹے بچے پھرتے رہتے لاغڈون میں ہمیں گھرمے ہندر بٹے رہتے بچے بایار آتے رہتے تھے اور کتے پگڑے جا رہے بچے اگر کوئی بچے نہیں سکتے تھے اٹھا ہے کتے پگڑے پھاڑ دانتے تھے بچے کو دوسرا ایک ادمر آیا بچے چوٹے مامشم بچے ہے چار پا سال کی بچے Ahí اگر کتے بڑے بچے ہمارا مج 홀리ے بچوں میں جائے موسیقی